اسلام علیکم ویلکم ٹو کاشی ٹی وی کاشی ٹی وی میں خوش آمدد انشاءاللہ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے دا پمپئی سیٹی ایک دفنشدہ شہر دفنشدہ شہر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے ونہ سی بعد از مسیخ پمپئی میں زندگی اچانک موت میں تبدیل ہو گئی آتش کشا پہاڑ آگ اگلنے لگا سیاد دوان چاروں طرف پیلنے لگا عبادی کی اکثریت خوف و حراس کا شکار ہو گئی کچھ لوگ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گروں میں بند کر لیا وہ یہ امید رکھتے تھے کہ یہ مسیبت کی گڑی بلاخر ٹھل جائے گی لیکن وہ بچ بھی نہ سکے اور ظہریل دویں کے اثرات کی بدولت موت سے حکم ہم کی نارہ ہو گئے ان کی لاشیں زر زمین دب کر رہ گئی اور سولہ سو برس تک زر زمین دبے رہیں ایسانہ کا ریکارڈ ایک رومن لکاری پنڈنی دی ینگر نے رکھا جو باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایک محفوظ مقام پر کڑا تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کا چچا پنڈنی دی ایلڈر دیگر شیریوں کے ہمراہ موت سے ہم کی نارہ ہو چکا تھا آج لوگ اس قصبے کا احتدام دیکھ سکتے ہیں اٹھاروے سدوی میں پمپئی کی قدائی کا کام شروع ہوا اور اس قدائی کی نتیجے میں روم کے اس قبضے کی زندگی کا انکشاف ہوا وہ کسی بھی لکے گئے لفظ سے بہتدر پر جانا دا سکتا تھا جو ہی اتش فشاں پہاڑ کی راک کو خود کر امارت کو باہر نکالا گیا ماہر اثار قدیمہ کو وہ دکانیں دیکھنے کو ملی جن میں ڈبل روٹی، مچھلی، گوشت، ڈالیں اور دیگر اشیاء قردنوش کی باقیات موجود تھی اس کے علاوہ عوامی اصل خانے کھیلوں کے مقامات اور تھیٹر وغیر بھی منظر عام پر آئیں قدائی کے بدولت برامد ہونے والی امارات سے اس قبضے کے مکینوں کی شاندار طرز زندگی کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا ان کے مکانات میں کانوں کے کمرے، رہائش کمروں اور سونے کے کمرے پر بھی موجود تھے پومپئی میں قبضے کی زندگی کا مرکز فوم تھا اس میں عوامی امارات، عبادت گاہیں تھی اور بطشاہوں کے مجسمے بھی نہ سکتے قضبے کی سیاسی زندگی کے اثار قدیمہ بھی ملے دیواروں پر سیاسی نارے درجتے پومپئی کے نزدیک ایک ہی آبادی آتشفشان ایک ہی آبادی تھی جو آتشفشان پہان کا شکار بنی یہ آبادی آتشفشان پہاڑ کے لاوے سے تباہی سے ہم کنار نہ ہوئی تھی بلکہ کھلتے ہوئی گلی مٹی سے تباہی سے ہم کنار ہوئی تھی جو مکانوں پر برسی یہ کھلتے ہوئے لاوے کے نزبت مکانات کی تباہی کا کم باعث ثبوت ہوئی تھی اس مٹی نے مکانات کا محفوظ بنا دیا تھا جو اٹلی میں دو ہزار برس پشتر گزاری جائنے والے زندگی کا نمونا پیش کرتے ہیں باہث ثبوت ہوئی تھی اس مٹی نے مکانات کا محفوظ بنا دیا تا جو اب پشتر گزاری جائنے والے زندگی کا نمونا پیش کرتے ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ تینکس پار واشنگ